ہمارے ناظرین کو خوش آمدیر آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم گفتگو کریں گے کچھ سائنس کی حوالے سے کچھ عدب کی حوالے سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آج کے جو مہمان ہیں وہ ٹرانٹو میں مقی ہیں ہماری پاکستان کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تعلق عدب سے بھی ہے اور سائنس سے بھی ہے سب سے پہلے میں پتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں ہماری رابط علم کینیڈا کے ایک اور منتظم پروگرام رکازمی صاحب اس کے علاوہ ہمارے بہت اچھے دوست عزیزوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خود نصر نگار ہیں محضان نگار ہیں اور ہماری آج کی جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں ڈاکٹر انوانسیم صاحب ٹرانٹو میں مقیم جو کہ پاکستان کا اساسہ ہیں عدیم ہیں افسان نگار ہیں اور سائنس دان ہیں آج پانچ جون دوہزار بائیس اتوار کا دین ہے اور ہم اس سب دوکٹر انوانسیم صاحب کے عدولت کردے پہ موجود ہیں ڈاکٹر انوانسیم صاحب نہ صرف یہ کہ افسان نگار ہیں انہیں نوولیٹ لکھا ہے انہوں نے نوولیٹ لکھا ہے انہوں نے نوولیٹ لکھا ہے بلکہ ان کا ایک اور حوالہ ان کی عدب کے حوالے سے ان کا ایک اور حوالہ ان کی سماجی خدمات ہیں انہوں نے ٹورانٹو میں کینیڈا میں اردو اور عدب کے حوالے سے لوگوں کو اکٹا کیا اور لوگوں کو جمع کیا اور عدب کی اور زبان کی کے حوالے سرپرستی کی اس کے علاوہ وہ ان کا جو بنیادی شعبہ ہے وہ ہے جینیات یا جینیٹکس ڈاکٹر انمہ رسیم صاحب نے بہت سے پاکستان کے بھی اور دنیا کے بہت سے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جہاں ہم پاکستان میں جو چند گینے چونے سائنس دانوں کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے ان سب کے ساتھ کام بھی کیا ہے پاکستان کے علاوہ سعودی عرب یو کے امریکہ اور کینیڈا میں بھی سائنسی شعبوں میں مختلف خدمات انجام دی ہیں اگر ہم بات کریں عدب کی تو عدب کی حوالے سے کینیڈا میں انہوں نے جو عدبی سرگرمیاں تھیں ان میں ایک بہت اہم کام تھا ان کی انجون سازی وہ یہ تھی کہ کینیڈا میں جو اسی کے دہائی میں گورنمنٹ نے ملٹی کلچرل مصل کی ایک پالیسی کے تحت نیشنل فیڈریشن آف پاکستانی کینیڈینز بنائی اس کے مرکزی کننیشن میں صدر مخط منتخب ہوئے دو دفعہ صدر منتخب ہوئے اس کے علاوہ انہوں نے جو مختلف دیگر تنظیمیں تھیں اسی حوالے سے ان کو بھی جامع کیا ایک کی وینر دلے اور اس کے علاوہ یہ خبر نامہ جائزہ کے نام سے شائع کیا فیس فاؤنڈیشن کی ٹورانٹو میں انہوں نے بنیاد رکھی وزاداری اور عدبی موضوعات پر ان کی گرفت کا اطراف عدبی دنیا کے بہت بڑے بڑے ناموں نے کیا ہے ایک کتاب ہے تو وہ ایک کتاب ہے جس میں اگر آپ صحبت ایک گول کے نام سے اس میں آپ کو تمام آپ کو بہت سے بڑے بڑے نام ملیں گے شیئر دنیا کے نیسر کی دنیا کے ڈرامی کی دنیا کے راکٹر صاحب کے بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو کہ سب پاکستان کے عدبی مدد نامے میں بھی موجود ہیں ان کا ایک اور پہلو ان کی شخصیت کا وہ ہے خوب الوطنی اور علم دوستی تو انہوں نے نصب یہ کہ یہ سب جو عدبی تنظیموں کے حوالے سے کام کیا اور جو انہوں نے لکھا انہوں نے پاکستان میں نوجوانوں کو سائنس کی تعلیم کے حوالے سے ان تک پہنچانے کے لئے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے اور ان کو بقیدہ حکومت کی طرف سے بھی ان سے ان کو مشیر مقرر کیا گیا ان کو مختلف بودوں پر پراکست صاحب کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں سائنسی موضوعات پر بھی اور عدبی موضوعات پر بھی جن میں سے ان کے افثانوں کا ایک مجموعہ ہے یہ قربتیں وہ قربتیں یہ فاصلیں جس میں ان کے افثانیں بھی شامل ہیں ان کا ایک نوولیٹ بھی شامل ہے تو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو صدارتی تمغہ براہ جس میں کارکردگی اور ستارے امتیاز اور دیگر ایوارڈز یہ گئے تو ڈاکٹر اندرسیم صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہم آج آپ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے آپ سے کچھ حوالات کرنا چاہیں گے اور آپ یہ خیالات جانا چاہیں گے کچھ عدب کے حوالے سے کچھ سائنس کے حوالے سے اور کچھ اندروں کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو رکھ صاحب ہی بدائی ہے کہ یہ ہم بات کرتے ہیں یہاں اکثر عدب کی بات ہوتی ہے اور اکثر ہم بات کرتے ہیں سائنس کی تو یہ جو یہ جو علوم ہیں جو ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں سائنس اور عدب کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم علم ہے کہ اس کو خانوں میں باتنا چاہیے باتا جا سکتا ہے نہیں میرے تو خیال میں اس کی قطب کوئی نازرورت ہے نہ اس کا کوئی بیسز یا جواز ہے اس لیے کہ سائنس دان بھی ان کی جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے مشاہدات کی کوئی چیز آپ اپزرو کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ جاتے ہیں کہ آپ اس کو داکومنٹ کریں اچھا جو اس میں ذا رہا ہے کہ ثبوت تو دیکھا جاتا ہے لوگ چیلنج کریں اچھا عدیب کا میں یہ سمجھتا ہوں سارے جو لوگ عدب میں آپ جیسے سارے ان کی بھی یہی دلچسپی ہوتی ہے کہ جو شائری وہ کر رہے ہیں ایک مقبولیت تو ایک اور چیز ہے اس کا پتہ نہیں کیا محار ہوتا ہے کون کہتا ہے کون زیادہ مقبول ہے اس میں بڑی بڑتا ہے آپ کے علم میں فیض صاحب کا فراز یہ سب اچھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فیصلہ جو یہ جو تسلیس سے کہہ لیں یا ٹرائنگل کہہ لیں اس میں وہ عدب اور سائنس اور پھر کاری جو ہے جو پڑتا ہے کتابوں کو اور وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بہت اچھی شائری ہے میں اس کو زیادہ دلچسپی سے مجھے پڑھنا چاہیے پھر دوبارہ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو اس لیے کاری کے روح فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا دو مشکل ہوتا ہے دس سال بعد پانچ سال بعد بھیس سال بعد اچھا اب یہ کہ ظاہر ہے اگر آپ غالب کی مثال دیں گے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کہہ گا یا اور بھی بے شمار ایسے نام ہیں جو آپ سب کے ان میں فیض صاحب سے میری عقیدت کا جو زیادہ جواد کہہ لیں کہ وہ کنٹیمپری تھے وہ اس وقت لکھ رہے تھے جو بھی انہوں نے لکھا چلے چلو کہ یہ منزل ابھی نہیں آئی اس میں میں نے ایک ہی مضمون لکھا تھا جانے کیوں اور وہ نوائے وقت میں بھی شائع ہوا وہ اردو کینڈا میں بھی شامل ہوا بہت سے دوستوں نے اسے پڑھا اور انہیں کہا کہ صاحب یہ ایک بات ہے آپ کے دل میں وہ درد ہے اس پر لوگوں نے کومنٹ کیا اس کتاب صحب تک بہت سارے لوگوں نے کہ درد دل رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس طرح صرف لکھنے سے تو بات نہیں بنے گی نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کسی صورت میں تو اب یہ آپ سے میں بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں وہ ڈیو فرانس ان سے میری ملاقات ہوئی تھی پولنڈ کے ایک میٹنگ میں اور اتفاق صاحب دونوں ایک ہی میرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہ باتیں شروع ہو گئی کہ کیا یہ جو کچھ ہم بات کرتے ہیں اچھا وہاں بہت دار ہے کہ سیفٹی جو لوگوں کی جو لوگ ان مراقض میں کام کرتے ہیں کہ جہاں ان کے ایکسپوز ہونے کا حدشہ ہے اور اس میں سب سے بڑا بات کیمسر کی ہمیشہ میں ساز دی جاتی ہے تو اس لئے ہم نے لکھنے شروع کیا وہ دو تین پرچے ایسے میرے پاس انگریزی میں چھپے بھی ہیں کہ بھائی وہ مختلف ٹیری ٹیلر ایک میرا دوست ہے جو امریکہ میں رہتا ہے وہ اس نے ایک رسپونسبل کانڈیکٹ کی بات کی کہ جو بھی بات آپ کریں آپ ذمہ داری سے اس کو بات کریں بلا سوچ سمجھے ایسے آپ کہہ دیں کہ صاحب یہ ہونا چاہیے وہ بھی ہے تو اس لحاظ سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں سکا سکا وہ میں کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا یہ نہیں کہ اس لئے کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کیا وقت اور پھر میں ان سے پہلے بھی شاہ جیاب سے شیئر کیا تھا کہ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو دو چار نام جو ایک چھوٹی سی کتاب میں نے کمپائل کی تھی اس میں ظاہر ہے کہ عبدالسطالیدی صاحب سرے فرشت یا پھر حکیم سعید صاحب کا نام آتا ہے اچھا اس کے بعد اختر عمید خان صاحب کا بڑا کام ہے کرنگی میں انہوں نے کراچی میں یہ اتنے کام کی ہے جی اچھا اور ایک خاتون ہے وہ پاکستانی نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ بچوں میں بیماریوں ہوتی ہیں جسے وہ بچوں کا منٹلی بلوک ہو جاتے ہیں اس پر بڑی خدمات کی وہاں کراچی میں رہی ہیں ان بستیوں میں گئی وہ اردو سکھی ہوں نے تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخصر تو یہی بات ہے بہت شکریہ ڈرڈ سام آج آپ نے خصوصی طور پر اپنی رہائشکہ پر مدعو کیا اور یہ موقع فرام کیا کہ ہم آپ اسے کچھ سیکھ سکیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ چھے دھائیوں پر مشتمل یہ عدبی اور سائنسی سفر اللہ اسے ایسی جاری اور ساری رکھے اس میں بہت سے نشیب و فراز آپ نے زندگی میں دیکھے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جو تجربات آپ نے دوران تعلیم یا تربیت یا مشاہدہ کے زور پر دیکھے اس کا عملی زندگی میں اور پھر عدبی اور سائنسی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے اس میں یہ زمان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشیب تو ڈھومنے پڑیں گے اور اس میں مجھے جو بات جس سے جسے آپ سب واقع بھی ہے کہ شورت کے حصول کے لیے یا تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک شعوری کوشش کرتے ہیں جو کسی عدالے سے نام لینا ہم شاید مناسب نہ ہو نام آپ چاہتے ہیں اچھا اور وہ مستقل اس سوچ میں رہتے ہیں کہ بھائی میں یہاں آئے لوگ بہت سے لوگ آئے ہیں کوئی نام بڑے صغیر کا ایسا نہیں ہے یعنی آپ چاہیں تو گو گو پیچھت نرائنگ اور شم سور امان فروضی کا نام لوگ اس لیے تھے کہ انہیں حکومت پاکستان نے بھی جو ہمارا ہائیسٹ آورڈ نشادہ امتیازہ وہ دیا تھا اچھا اس پہ بھی ہمیں کوئی ایسا اعتراض ہیں لیکن صرف مجھے یہ ایک خیال آتا ہے کہ ایک جو ریسی پروکستی میوچل جو کہ ہندوستان سے بھی ان کو ان کی حکومت کو چاہیے ہمارے پاس ایسے نہیں کہ ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں اچھا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہ میں اپنا اپنی کاوش یہ ضائع تو نہیں ہو رہی لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کی تو اب کوئی اس کو ہو نہیں سکتا لیکن اس سے یہ مقصد ہر کس نہیں ہے کہ میں وہ کوشش چھوڑ دوں اور آپ یہ نہ کہوں کہ صاحب یہ بڑے اچھے آپ جیسے صاحبی علم لوگوں سے بات کرنے کا یہی افاد یہ تھی کہ میں آپ کو یہ ہے اور باقی فراز میں تو میں نے آپ کو بتایا فراز تو یہی ہے کہ میں نے بہت گین کیا پرسنلی ذاتی طور میں نے بہت گین کیا بہت سیکھا سٹائل کے حوالے سے میں نے کتابیں بھی پڑی سب کی ان سے میں بات کر رہا تھا شکیلہ جو ہے ان کی کتاب بڑی لچسپ انداز ہے ان کا بار 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 آپ کو ایسے فریزیں نظر آنگے جس میں وہ تو سلسل کا ذکر کرتی ہیں مدعی کا ذکر کرتی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اٹومک انرجی کے حوالے سے یہاں پر اس میں بھی کام کیا اور جنیٹکس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ان کا اصل میدان سائنسی حوالے سے جو جنیٹکس کا ہے تو انہوں نے جو کلوننگ کا ہوا تھا آپ نے کہیں کہیں کہ جو کلوننگ کی گئی کہ جن صاحبہ نے جو صاحبہ اس پروجیک میں شامل گیا آپ نے شاید ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے کچھ ایسا برد تو وہ اس پر ہائیں گیا آپ کے میں ہم تھوڑا سا اس سے پہلے عدب کے حوالے سے آپ سے کچھ اور بات کرنا چاہیں گے اور یہ بتائیے یہ جو سائنسی عدب ہم اکثر لوگ سائنسی عدب کر دکھتے ہیں اور باقاعدہ لکھتے ہیں پھر ہاں تو آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سائنسی عدب کوئی الگ سے عدب ہم کہلا سکتا ہے سائنسی عدب مجھے نہیں معلوم جی کس کو میں کہوں کہ یہ عدب جو ہے یہ سائنسی ہے یا یہ جو سائنس ہے اس میں عدب کا بڑا امپیکٹ ہوا ہے کہ کسی بڑے شاعر کی شاعری کو پڑھ کے شاعر یعنی مصرے تو بلا تعداد ہیں وہ میں آپ کے لئے میں میں بھی تو مجھے تو اس میں کوئی اثر کبھی نظر نہیں ہے فرق اور کوشش میں نے اپنے جاری رکھی اور جاری رکھوں گا باقی یہ میں آپ سے بتاؤں مثال کے طور پر یہ بانو کدسیہ اور اشفاق موڈل ٹاؤن میں رہتے تھے انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ ڈاک صاحب آپ آئیں ہم آپ کو وہ بھی کھلائیں گے اور یہ بھی کھلائیں گے تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کھلائیں کیا چکر ہے میں نے کہا بھائی کوئی چکر نہیں ہے اس میں چکر کیا ہونا سائنس میں چیزیں چل رہی تھی ایک بہت بڑا سائنٹسٹ امریک کامرس کو نوبل پرائز ملا اس نے ایک ٹیکنیک دیکھی کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کسی جو بھی جو آبجیکٹ ہے آپ کا پورا سیکنس اس کا معلوم ہو ری ایم اے کا سیکنس جو بھی ہے ای ٹی جی سی وہ معلوم ہے تو پھر آپ اس کو ریپلیکیٹ کر سکتے دوبارہ اور یہی ایومن کلونک کے بارے اب لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب دنیا میں چھے بلین لوگ تو پہلے ہی موجود ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو جو نسلے ایک اور کاپی بن جائے اس میں مزید اضافے کیے جائیں تو اس کی کوئی جواز تو نہیں ہے میرا سوال اسی سوال کے ساتھ منسلے کی ہے کہ سائنس فکشن اور عدب دونوں کو مغرب میں تو عدب کے طور پر لیا جاتا ہے لیکن شاید برے سکیر پاکو ہند میں سائنس فکشن اور سائنسی عدب کی شناخت بہت واضح طور پر ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کو ہم اردو کے تناظر میں کس طرح ایک سائنس فکشن یا سائنسی عدب کو ایک نارمل جو عدیب لکھنے والا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عدب کی بعض جو کتب ہیں ان میں نفسیات یا فلسفی کا علم کسی حد تک استعمال کیا جاتا ہے لیکن سائنس کا استعمال اس حد تک نہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک سائنس میں پرچہ آپ نے چھاپ لیا اب بعض جگہیں ایسی ہیں پاکستان میں بے شمار یہاں پہ کوئی ایک آدمی تنہا اس کے پاس کوئی رسورسز نہیں ہے اس کے پاس کوئی فسیلٹیز نہیں ہے کوئی لیبورٹری میں اس کے پاس نئی جو ٹکنالوجی آئی ہے یہ سارے انسٹومنٹس نہیں ہیں اس کے برعکس یہ جو کراچی کا ایک ادارہ جس کی بہت دنیا میں شورت بھی ہے یہ حسین ابراہیم جمال لیکن وہ بنی تھی جب شروع میں تو سلیونہ صدیقی صاحب کو بہت بڑی گرانٹ دی تھی ان لوگوں اور اس کے بعد اب بھی ایک بہت بڑی گرانٹ ملی ہے تو انہوں نے ایک اور بنا لی ہے ملک یہ ملیکلر میڈیسن ملیکلر میڈیسن سے کیا ملفاہدہ ہو کہ میں معلوم کر کے آپ کو یہ بتا دوں کہ چار پانچ برس بعد اس بات کا اندیشہ یا خرچہ ہے کہ آپ کینسر کے مریض ہو گئے تو آپ فریشان ہو گئے گر جائیں گے کہ یہ تو کیا ہوا کہنا پانچ چار لیکن اب وہ کس حد تک وہ صحیح ثابت ہوتی ہے وہ تو پچار پانچ سال کے یہ تو سائنس کی حوالے سے بات ہوگی جو سائنس فکشن کے بارے میں ایسا بات کر رہے ہیں اس کا آپ کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہمارے ہاں سائنس فکشن کیوں نہیں پناپ سکا یا پانپا ہے یا اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ میں یہی سمیت ہوں کہ اس لیے نہیں پناپ سکا کہ سائنس دانوں میں کم سکم اجتماعی سطح کے کبھی کوئی ایسی کوشش نہیں تھی کہ وہ اس میں شریف یعنی ان سے بات ہوگی میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت لوگ ہیں ملاقاتوں میں ان سے یہ بیعث میری باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ یہ کہتا ہے اب آپ وہی ان جی آئی دان دومنٹ انڈیویجول والی بات ہیں بس وہاں آپ بھی آتے ہیں آپ کے آسانوں میں مجھے جو نظر آتا ہے خاص کردار جو آپ ملتفق کرتے ہیں اس کا آپ کے پاس کیا میار ہے یا کس طرح اس کو چلتے ہیں اور یہ کہ آپ کے کردار کو جب میں نے دیکھا تو اس میں عموماً مجھے واحد غائر نظر آیا جو تھوڑا سا اینگری مین مجھے لگا تو اس کی کیا خاص ہو جا رہی ہے دیکھیں ایسا ہے مثال دوں گا پھر میں نے ایک فرسانوں سے کہہ رہی ہے برمی گاؤں رکھا تھے دوبائی جو ہے اس حوالے سے اس کی اپنی شورت بھوتوالا گو گی کہوں سے لوگ بن جاتے ہیں تو وہاں ایک خاتون کھڑی تھی اور دیکھ رہی دردر میں سمجھ گیا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کہاں جانا ہے کس شہر میں ان کا بیٹا رہتا ہے اچھا اب یہ جذبہ جا ہوں تو یہ ہی ہوتا ہے نا جی کہ لوگ اپنے جو پوتے پوتیاں یا نواز سے ان سے قریب ہوں گے تو انہیں ایک خاص طرح کی سکون ملے گا تو میں ان کا پاس گیا میں نے ان سے جا رہا ہے پوچھنا ہی تھا میں اردو سے پوچھا تو انہوں نے کہاں مجھوڑ تمہیں آتی پنجابی بھی ان کی بڑی کمزور تھے اچھا اور آخر میں یہ ہوا کہ وہ پشتوں میں پوچھا تو میری بیگم جو تھوڑے بہت میں نے ان سے پوچھے تو اس نے برمینگم تو میں نے کہا برمینگم جا رہا ہے کہ جی جی برمینگم ارے برمینگم تو پھر میں نے وہ جا کے دیکھا کہ ان کی فلائٹ کہاں کس اس سے جا رہی ہے اور ان کے ساتھ میں وہاں گیا اور پھر میں نے وہاں جو ہوسٹس ہوتے ہیں ان کو اشارہ کیا کہ بھئی یہ جو ہیں یہ خاتون نہیں سمجھتی ان کی جو سیٹ ہے وہ آپ انہیں دیکھ کے بتائیے تو میں ایمیڈ شور کہ وہ میرے سامنے ان کو بتا دیا کہ آپ کو سولہ اے پہ یہ سولہ بی پہ بیٹھنا ہے اچھا اب وہ جو ہے اشواق حسین نے بھی مجھے اس سے بات ہوتی ہے اس نے کہنا سا یہ بڑی اچھی آپ کی تحریر مجھے بڑی پسند آئی کہ آپ نے ان لوگوں کا جذبہ یا ان کو ریفلیکٹ کیا کہ جو اپنے بچوں کی یا گرینڈ پیرٹس کی باپک میں ہوتے ہیں اچھا اچھا اس کا یہ تھا کہ جب میں یونگ ایج میں کالج میں پڑھاتا تھا تو اس کالج میں بھی کوئی ایجوکیشن ہی تھی اور اب بیٹھے آپ دفتر میں بیٹھے ہیں یا کالج میں کچھ ہو رہا ہے تو بے شمار خواتین وہاں سے گزرتی ہیں اور ہر کسی جو ہے بڑی ایلیگنٹ خواتین اور کچھ ایسے بھی تھی جن کے والدین یا والد مشہور تھے میں سب تھی عسن کی بیٹی اسی جگہ پڑھتے ہیں کیا ہوگی تو وہ میں پھر سوچتا تھا کہ ان کا کیا مستقبل ہوگا ان کو کوئی جو میچ بیکنگ والی بات دے لیے تو وہ جو میں نے اس میں ایک ہی بار بار جو گھنگٹ کے پٹ کھول کے تجھے پیا ملیں گے تو پیا کہاں سے آنے والے ہیں اور کیا کوئی شہزادہ آئے گا ان کے لیے اس طرح سے تو اس پہ میں نے اس بنا پہ وہ لکھا ہے اور اس کی تعریف ہوئی اور دوسرا جو میں نے آپ سے جو درتیوں کا کاش وہ بلکل یہ ایک ہٹکے ہے اس بات سے کہ جب جس انداز میں عورتوں کو استثال کے طور پہ بس یہ آپ کے سمگلنگ میں نویلیٹ کی بات کرنا ہے آپ نویلیٹ کی بات کرنا ہے اور بھی آپ کا ایک مجبوہ افثانوں کا بات آپ نے پڑا یہ پروت ہیں وہ پروت ہیں یہ فاصلے اور اس کے علاوہ آپ نے آپ کے اور بھی عدب کے حوالے سے آپ کا دوسرا کام جو چھپا ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں اس کتاب کے بعد اور یہاں آنے کے بعد ایک تو تھا جو میں نے فیض صاحب کی حوالے سے ساری یادیں لکھی اور اس کی ابتداء جو یعنی شروع پہ یہ صرف میرا ان سے یہی رابطہ تھا کہ جب میں گورنمنٹ کالج میں طالب علم تھا تو ہمارے جو پرنسپل تھے ڈاکٹر نظیر احمد ان کی فیض صاحب سے بڑی دوستی تھی یعنی وہ سائنس میں وہ نہیں اتنا کام کر سکے مصروفیات ان کی اور طرح کی ذمہ داریاں تھی تو وہ تو چھپا ہے پی لوں ایک رسالہ ہے ملتان سے وہ شائع ہوتا ہے تو آپ کی جو کتاب تھی وہ فیض صاحب کے بارے میں تھی نہیں میری کتاب جو ہے فیض صاحب کے بارے میں نے کوئی کتاب نہیں صرف یاداش کی بار ہے اور ایک تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونٹ ہے وہ ہے کہ میں نے ایک لکھا تھا کہ وہ تو کتنے پرپیچ مرال کا میں نے ذکر کیا اس کا بھی کیا کہ اس کا عنوان تھا کہ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے اچھا وہ آپ کے علمے کیا کچھ ہو رہا کہ یہاں یہ سارا سلسلہ بھی اسی کا ایک کیسہ ہے تو اس کا بنیادی جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ میری فیملی سی طرح سے ہمیں سب سے بڑا میری بہنیں ہیں ان کے بچے ہیں تو اس میں سے کبھی میری کسی نواسی کی سالگیرہ ہو تو میری خواش ہوتی ہے کہ میں اس ٹکنالوجی کا بروسہ کر کے تو میں نے سارا کچھ کیا اچھا اور آخر میں میں نے ان سے یہ کہا اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیٹی ادھر آؤ جو ہماری رسم ہے تو وہ میں نے کیا لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ تو بیٹی تو نہیں ہے یہ ہاتھ اٹھا کہ آپ کیسے بات کریں تو وہ میں نے لکھا ہے اچھا اب اس اس حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے اور کیا کچھ امکانات آئیں گے نظر نظر تم پہ میں رکھوں گا ہمیشہ کہ آپ کی تحریر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تصوف کا بھی جھلک آتی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ یہ کیسے ہے اور اس کے بارے میں آپ کہ آپ کہاں سے انسپائر ہو کر کے اس قرآن میں تصوف کا جہاں تک سوال ہے کہ سوال کیا آپ اگر آپ اس میں بلیو کریں کہ یہ تصوف جو ہے وہ ہماری سوچ کا حصہ ہے تو قرآن پاک کو اگر آپ باقائتی سے سنتے ہیں تو پھر وہی بات ہر چیز جو ہے اس کا ذکر کیا جائے یعنی وہ ایک تو یہی کہ اچھا اور جو اس بھی ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ کنف یکون اور یہ کہتے ہیں کہ ساتھ نہیں کرییٹیوٹی ہے اور ایولوشن ہے اور زندگی کی ابتدا بلکل ایک چھوٹے سے وائرس سے اس سے ہوئی ہے اور پھر وہ جو جو ماحول کے اثرات بدلتے رہے کوئی تبدیلی آئی خواہ وہ کلائمیٹ میں آئی ہو یا اور بہت سے تو وہ زیبرا کے گردن پی بھی بات کرتے ہیں کہ زیبرا کو گردن لمبی اور درخت تک نہیں پہنچ سکتا تھا تو اس نے سٹریچ کیا بہت اپنے آپ کو تھا کہ وہ پہنچ پائے تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ یہ میرے دین میں کھالاتا ہے کہ دونوں جگہ ہمیں دیکھنا چاہیے اچھا یہ میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ اس پہ لوگوں نے کتابیں بہت لکھیں اچھے ایرانی سکولر ہے یہی مذہب اور سائنس کے حوالے ہیں ایران میں مثلا ایران کی آپ سوچ ایرانی لوگوں کی ایرانی قوم کی سوچ آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس لئے بار بار اگر تذکرہ کیا جاتا ہے تو یا ایران کا تذکرہ ہوتا ہے یا روس کا تذکرہ ہوتا ہے یا چین کا تذکرہ میں سیاسی عوازہ سبال کرنا لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی مجھے لکھنے میں کوئی انسپریشن میرے لیے نہیں ہے لیکن وہ انفرمیشن میرے لیے نظر میں رہتی ہے اللہم متاثر ہے اسے متاثر ہے اچھا تو یہ جو آپ نے افثانہ کے علاوہ آپ نے ناؤرے کے لکھا آپ نے مزاق بھی لکھا تو آپ مزاق بھی لکھا تو اس کا حوالہ سے بھی بتائیے آپ کو کیسا تجربہ رہا رہا آپ کا آپ جیسے دوست لوگ کہتے ہیں کہ ڈاک صاحب آپ مجلسی آدمی ہیں آپ کی باتیں بہت مازا آتا ہے آپ کومنٹس کسی چیز پہ کبھی کبھی میری سٹوڈنٹس جو تھی وہ بھی آتی تھی کہ ڈاک صاحب یہ ہے وہ باتیں ہی ضرورت سے کرتی رہتے ہیں اچھا ان کا یہ خیال ہے کہ جو کہ پیترس مخاری تھے پرنسپل گورننٹ قائل اللہ اور کے وہ میرے زمانے سے بہت پہلے والی یوہین میں چلے گئے اور ان کا آپ کو تو وہ تو آپ کو مشہور دو ہے کہ ان کا پھر ایک 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 چیئر کوئی صاحب جو ان سے ملنے آئے تھے ان نے کہا جی میں ہوں جمال احمد اور میں اس میں گریٹ بائیس میں میں آفسر ہوں اور آپ سے ملنے کا مجھے شعب تھا تو ان نے کہا ملیے مجھ سے میں بیٹھا ہوں گی آپ نے اس کی چیئر ہے وہاں بھی ہم بہت دفعے جاتے تھے کیونکہ اسٹاپ پہ تو ان نے اپنی گفتگو پھر بھی جاری رکھا مزید بتایا تو پھر ان نے بلاخر مجبور ہو کہ یہ کہا پھر ٹیک انادھر چیئر دول لے لیں آپ کرسیاں آپ دو کرسیاں لے لیں کیونکہ آپ کو گریٹ بائیس کے آدمی ہیں تو اس پہ پھر وہ پہلا جو میں نے جو اسی دیکھ دیں وہ تھا کہ یقین کیجئے کہ اچھا اب یقین کیجئے کہ میں یہ تھا کہ بھائی ہم لوگ طالب ہل میں فوکس تو ہمارا ہونا چاہیے بوٹنی پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ پودوں کے بارے میں سوچیں لیکن سوچ ہماری جو ہے یا ہماری جو ڈریمز ہیں خواب ہیں وہ تو کبھی جو ہم سوچتے ہیں کہ یا مطبالہ بہت اچھی ایکٹریس ہے ملی محمد صلی اللہ کیا بات ہے مطبالہ کیا یا نمی کیا دار کا اسطح تو اسی طرح کوئی ہے اور اس کے علاوہ میں نہیں سبھی تک اس میں میرا کوئی ہے یہ بدہ ہی ہے کہ آج سال کی جو لوگ لکھنے والے ہیں آپ پڑھتے ہوں کے جو آسکی کی طریقے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمالیاتی رچاؤ جو ہے اس کی کچھ کمی ہے جمالیاتی رچاؤ کی کمی جو ہے بات تو پھر اس میں آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کو اس سے لگن ہے جمالیاتی جو دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں وہ تو ضرور اپنی تریر میں کسی نہ کی طرح ضرور ریفلیکٹ کرتا ہے یہ مطلب یہ یہ بتائی ہے کہ آج کل جو افثانہ لکھا جا رہا ہے اس میں کیا اکھرپن اور خدورپن زیادہ آ گیا ہے پہلے کے مقبلے میں نہیں دیکھئے یہ میں نہیں کہہ رہا ارتقا کا طور ہوں کا لگا ہے لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید یہ جو لوگ اب افثانے لکھ رہے ہیں نوجوان جو وہ کچھ اس طرح سے پریشان ہو گئے ہیں یعنی حامدنی کتنی ہے خرچ کتنا ہے پیسہ کہاں سے آئے گا تو پھر تو بات نہیں بنتی ہے زنجیگی کا رومان اس کے مقابلے میں عملیت آپ کو زیادہ نظر آتی ہے بہت نظر مجھے تو نظر آتی ہے اچھا اس میں پھر وہ اس کی ویج ہوا میں نے آپ سے کہا کہ دیکھئے بات یہ کہ جو شخص صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں چند کچھ پیسہ کمار کے لئے ہوں تو وہ کیا کرے گا سڑک پہ بیٹھ جائے گا کوئی آدمی یا مجھے یہاں ایک اندوستانی صاحب ہے ہم ان سے میری ملاقات کرتی تو میں نے کہا اندوستانی صاحب ایسا ہی فرق ہے غربت کر ہوئی تو وہ اب سوچتے ہیں کہ صاحب میں کیا کروں تو پھر اس کی سمجھ میں آتا کہ یہ تو کوئی بات نہیں بنی تو پھر کیا کریں پھر نیکس ٹیپ یہی ہے کہ وہ یا تو کسی کے پاس جا کے وقتی طور پر کچھ کرد لے لیکن یہ تو آپ کے علم میں کہ آج کل بغیر کسی توقع کے بغیر کسی زمانت کے بغیر کسی ایشورنس کے کرد دھاؤن لے گا آپ کو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کو اپنی تحریر کا جسا بنانا میرا خیال میں کرتا ہے مطلب اتنا آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اتنے زیادہ نہیں جی اس کو لکھیں آپ ہر چیز کو لکھنا ہر چیز کو لکھنا اس کو لکھنا یا ہر چیز کو یا ہر یا اسلوب کی بات ہے نا یہ اسلوب بالکل یہ یہی نفس کی نفس ہے اسلوب کی بات ایک سوال میرا یہ ہے کہ آج کا ثانع نگار تجریبیت کی طرف جاتا ہے علامات تشبیحات استعار بڑیت کے مختلف ہوتے ہیں شاید اس کی وجہ ایک بنی ہے کہ افسانہ نگار اور قاری کے دمیان فاسطہ بڑھ گیا ہے یا قاری اب کم رہ گا افسانہ پڑھنے والے کم رہ گئے اور وہ اس کی کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیسے اس لحظے باہل کیا جا سکتا ہے لیکن کاری کم رہ جانے والی بات جو ہے تو بلکل درست میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا اپنا ایک تجربہ آپ ایسے لوگ ہیں وہ لوگ اس شہر میں اگر چار لوگ دس لوگ افسانہ پڑھتے ہیں شوق سے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ جو سنبل ہے یہ بڑا بامانی ہے لیکن میں تو نہیں سمجھتا کہ اس طرح یہ صورت ہے آپ کہنا دیں میں باہر باہر یہ بات کہتا ہوں میرے علم میں نہیں ایسے لوگ کہ جو شائری کے حوالے سے اچھا دیکھنا شیئر اور فکشن میں یہ بہت بڑا فرق ہے میں نے جیسے آپ کے طرف لوگوں سے کہا کہ بھائی جب کوئی شائر پڑھتا ہے تو سامین خوب بڑھ پڑھ کے دعا دیتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ خمال ہے پھر سے کہیے نہیں دوبارہ پڑھئیے دوبارہ پڑھئیے تو وہ بڑی اچھی بات ہے تو سائنشدان کیوں نہیں ایسے کرتے کہ جب شبینار ہو رہا تھا اور کس نے وہ اہم بات کیا ہے تو داتیں بڑھ کے دوبارہ پڑھیں لیکن وہ بھی آپ نے کس ساتھ سنایا اب میں بار بار کس حوالے سے کہ جب وہ جب حالات بدلے ہو حالات کے تحت کسی جنرل صاحب کو دعوت دی گئی تھی صدارت کی تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا تھا کہ آپ لوگ غصت سنیئے پہلی مرتبہ جی اور کہ آپ کیوں نہیں سن رہے بھائی یہ دوبارہ پڑھیں کیا ضرورت ہے ایک دو چیزیں ایک دو چیزیں پوچھنے جائیں گے مثلاً آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو یہاں نورت امریکہ میں جو لکھا جا رہا ہے چاہے وہ افسانہ ہو یہ شائری ہو جو بھی فکشن ہو آپ کے خیال میں اس کا جو میار ہے آپ پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے یہاں جو لکھا جا رہا ہے آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں دیکھئے تھا بات یہ کہ پھر وہ ہی ایک بات تو یہ ہے کہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ جتنے لوگ تمہارت ہماریکہ میں ہیں اس وقت موجود ہیں ان سب کی چیزیں میں نے ساری تمام پر رکھ لیتے ہیں وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اچھا اب پھر اس کو آپ نے فکشن اور شائری میں کرنا ہوا کدار کریں مہدار ملنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ غیار میاری چیزیں لکھنے والے لوگ بہت ہیں بہت ہیں آپ اسی شہر میں میں نے بہت دیکھا میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا یہ ایک صاحب نے یہ محبوب شہی نے یہ ٹی وی ٹی وی ٹری سکسٹی کے جو انٹریویوز ہوتے ہیں انہوں نے شروع میں مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں دیکھیں وہ مجھے بات میڈیا ہی کی کرتے تھے پاکستان کی میڈیا اے آر وائی یہ ہے وہ سارا اچھا یہاں پہ فکشن میں یہ ہمارے ایک گوست ہیں ڈاکٹر رافی رافی مصطفی ان کی کتابیں انہوں نے پہلے کتاب انگریزی میں لکھی مجھے اور اس کا سارا فوکس ان یادوں پہ تھا کہ جب وہ اندوستان سے مائی گریٹ کر رہتے ہیں وہاں سے لیکن لیکن وہ بڑی اس لحاظ سے بڑی جسٹ پہلے گا اس کے بعد انہوں نے دو کتابیں اردو میں لکھیں اس میں ایک کا فوکس تو وہ ہی ذاتی اس پہ تھا لیکن دوسرے کا فوکس یہ جو پاکستان جو 1971 ہے اس میں ان کے بھائی گئے وہاں ڈھونڈے اپنے بھائی کو بڑی مشکل سے ڈھونڈ لیا تو ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ سے تو پھر ان کا جواب وہ ہی تھا نہیں میں یہ علاقہ نہیں چھوڑوں گا میری روکس یہاں ہیں تو اس نے آج سے پھر ظاہر ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنے میں کوئی آپ کی اپنی نظر میں جو افثانیں لکھے جا رہے ہیں مستقبل میں اس کو کیسا دیکھتے ہیں کس سمت میں دیکھتے ہیں اس کی مندل کیا کو دکھائی جیتی ہے آج کیا افثان ہے ان کی لحاظ سے دیکھیں تو دیکھیں یہ جو مندل والا لفظ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یہ چیز کہاں کس سمت میں چلی ہے اور کس سمت میں چلی ہے میں پھر بھی آپٹیمسٹ اس سنس میں ہوں کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں نوجوان لوگ ان سے میرا اتنا زیادہ رابطہ نہیں رہا لیکن کبھی کوئی اچھی چیز نظر آئے نام کئی میں نے لیے ان کو ذکر بھی کیا لیکن کل کے بارے میں میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوشش جاری رکھنی چاہیے نوجوانوں کو اور اسی شہر سے دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یا اینی مرچنٹ یا ایک صاحب ہے میرے دوست پھرانے وہ کنگسٹن میں رہا کرتے تھے ایٹیز میں اور انہوں نے بڑی ایکٹیو لی اسہ لیتے تھے اب بھی دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا پہلے جو پبلش بھی ہوا اس میں یہی پیدا تھا نوجوانوں کو اس میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چلیں گے اور ایک پورا گروپ بنا کے چلیں گے جب جانا ہوگا تو آپ کو پتا کے جائیں کہ ہم جا رہے ہیں واپس آئیں گے پھر آپ کو پتائیں گے کہ اس کا کیا حاصل ہوا پھر انہوں نے ایک ایسا مضمون لکھا جو ان کی اپنے کوشش کہنے جیسے ان کی ایک دوست ہے جو عمران خان صاحب سے کہ ان کی نظر سے بھی گزرا اب وہ اس کو پڑھیں گے اور اس پہ کیا کریں گے کہتے تو وہ بھی روز ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہی ہم پھائی تو انہیں جو بگاڑ نہ تھا وہ بگاڑ لیا اب آپ کہتے ہیں کہ میں تو آپ معاف کریں ہم تو ہو گئے بھارے اب آپ جانے ہیں اور یہ ملک جانے ہیں اب یہ کوئی قتل یہ بات جسٹیفائیڈ تو نہیں ہے لیکن میں کہتے ہیں بہت شکریہ برکران نسلین صاحب آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا بات صحیح ہے کہ ہم لوگ کیونکہ ایک بے تکلف گفتگو ہم لوگ وہی میں فیلم ہوں تو ہم نے آپ کو ہمارا آپ سے ملنے دلنا طرح لیکن ایک جو ڈائلوگ ہوتا ہے ہماری خواہش ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہمارے سینئر لوگ ہیں بزرگرام ان سے ہمارا ڈائلوگ ہو تاکہ ہم ان سے سیکھیں آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا آپ نے جتنا وقت دیا ہمیں بہت خوشی ہوئی اور اس میں جو شانویل رج نوکازمی صاحب اور رزوان بھائی جو اس میں جو بھی گفتگو میں سر لیا ان کا بھی بہت شکریہ بزاروں آپ نے ہمیں جو وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو ملے تین تقدیر دی ہم رات کو موقت بس آئے اور ہم نے لیکن یہ کہ ہمیں اچھا لگا آپ نے آپ کی خیالات ان سے بھی آگائی ہوئی اور ہمیں جو ہمارے سننے والے جو دیکھنے والے ان کو بھی اندازہ ہو کہ ہماریاں سائنسی حوالے سے بھی پاکستان میں اور وہ لوگ جو کہ عدب اور سائنس دونوں سے تعلوم رکھتے ہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں تو ان تک اس ظاہر ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے خیالات ان تک پہنچیں تو بہت شکریہ اور عبابی طلم کینیڈا کی طرف سے فیصل عزیم کو اجازت دیجئے آپ سب کو اجازت دیجئے بہت شکریہ انہوں پر بے ہاتھ شکریہ بے ہاتھ شکریہ بے ہاتھ شکریہ